بڑھتے آگے پنجاب کا ثقافتی کھیل کبڑی اس کی بات کریں گے دنیا بھر کے کبڑی 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 یہی ہونے والا ہے جناب یسی آوازیں ہی آنے والیاں کبڑی جوڑ پڑھنے والا ہے یہ زور کا جوڑ پہلوانوں کے مقابلے پاکستان میں اپنا جادو دکھانے کو تیار ہیں دنگل کا یہ عالمی مقابلہ ہو رہا ہے کرن کب سے بلا؟ جناب یہ تو ہوگا جی نو فیبری سے لاہور میں یہاں پر ہوں گے پہلوان ڈھول ڈھولی اور اس کے علاوہ یہ ہوتو دودو کرتے ہوئے زبردست والے مقابلے دوبارہ بتائیں ہوتو دودو بڑا کیوٹ ہے یہ تو اچھا جی پاکستانی پہلوانوں نے حریفوں کو چت کرنے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور یہ سیون ڈیز کا ایونٹ ہے ٹین ٹیمز کامنگ فاتح کو ایک کروڑ روپے ملے گا واج جی وا اور کبڑی وولڈ کپ پر یہ نخاط اور تیاریوں پر ہی بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر کھیل پنجاب رائے تیمور بھٹی صاحب نے ساتھ موجود ہیں پلئر کبڑی ٹک کبڑی ٹیم کے کمر زمان بٹ اور ہم راو شکیل صاحب آپ سی ای او ہیں کریٹیو سپورٹس بہت شکریہ آپ سب کا لیٹس سٹارٹ ویڈ پلئیر کمر صاحب کیسی تیاریاں ہیں کیسا جوش کیسا ولولا جی بسم اللہ رو ماند رہے ہیں تیاری ہیں ساتھی ہیں جی فول میں ایسی بہت ویڈ کھار رہے ہیں پاکستان چی جی پہل بار کبڑی کپڑی کپوڑڈ جا رہا ہے اس لیے بہت بہت سانو خوشی دی گھال ہے ساتھ باستے جی ساتھ دے نال نے ساتھ دے زیرے کھیل بھائی رائے تمور بھٹی صاحب نے انہا نے بہت منتہ نال ساتھ دے تیار ویڈ جات صاحب تیاری ہیں جنے تیاری ہیں تیاری ہیں تیاری ہیں تیاری ہیں تیاری ہیں تیاری ہیں مزہ آگیا ہے اچھا رائے تمور صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا میں یہ فرمایے گا کہ یہ آپ لوگ ایسے کر لیتے ہیں کہ انڈین ٹیم آرام اس سے آجاتی ہے خوشی خوشی تیار ہو جاتی ہے اس مقابلے کے لیے یہ آپ لوگوں کا کارناب ہے یا کبرڈی میں دلچسپی دیکھیں جی یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھی گورنمنٹ آف پنجاب کی اور پاکستان کبرڈی فیڈریشن کی کہ پاکستان میں پہلی دفعہ کبرڈی کا ورڈ کپ ہونے جا رہا ہے جو کہ پچھلی کئی دفعہ سے انڈیا میں منعقد ہو رہا تھا اور یہ ویسے بھی اگر مطبع کرکٹ کو بہت لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اور باقی گیمز کو لیکن یہ ہماری ثقافت ہے یہ ہماری اپنی مٹی کا کھیل ہے پاکستان کا روایتی کھیل ہے اور آیسا ہیسا لوگ اس کی طرف بھی آئیں گے اور پہلا اس قسم کا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جس میں پوری دنیا سے پاکستان کے علاوہ نو ممالک کی ٹیمز جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں پہلے اتنا بڑا کرکٹ میں اتنے فورنرز یا اتنے پلیئرز پہلے پاکستان کا بھی نہیں آیا ہے جتنے ایونٹ پہ آئے گے رائے صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ ہمیں کھیل روایتی ہے لیکن ہر کھیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ نا زمانے کے ساتھ چلنے کی نہیں زمانے سے آگے چلنے کی کوشش کی جاتی ہے کئی نا کئی کچھ جدد دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہاں آپ لوگوں نے کچھ ایسا اعتماب کیے یا وہ سارے کے سارے روایتی رنگ ہوں گے نہیں نہیں اس میں ایک بڑا پورا فن اور فیسٹیویٹی یہاں پہ کریئٹ ہوگا نشتر سپورٹس کامپلیکس میں اور پورے لاہور میں برینڈنگ سے ایڈوٹیزمنٹ سے اور اس کے بڑے اچھے اچھے پروموز بن رہے ہیں اور اس میں وہ 3D ایفیکٹس والے بھی ہیں تاکہ جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ بھی ایٹریکٹ ہو سکے کبھڑی کی طرف کہ صرف وہ ایک روایتی پہلوانوں کو دیکھ کے کہ وہ نئے بچے اگنور نہ کریں ان کو وہ کارٹنی 3D ویو بھی آئے اور وہ ان سب چیزوں کو بھی دیکھیں کیا بات ہے اچھا راو شکیل صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے تھوڑا سا سمجھائیں دیکھنے والوں کو جو کبھڑی ٹیم میں پلیئرز کی سیلیکشن ہوتی ہے کیا طریقے کار ہوتا ہے یہ صرف پنجاب سے آپ لوگ لیتے ہیں یا آپ پورے ملک سے لیتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ اسلام علیکم یہ اس میں جو ہے وہ پورے پاکستان سے پچھلے دو مہینے سے جو ہے وہ اسلامباد میں پہلے کیمپ لگاوا تھا اور اب وہ کیمپ جو ہے وہ لاہور شفٹ ہو گیا ہے بقاعدہ اس کی جو ہے وہ ایک کمیٹی ہے جو کی ٹیم کو سیلیکشن کرے گی جس کے اندر ہیٹ کوچ ہیں تمام ڈیپارٹمنٹس کے مختلف جو ہے وہ کوچز ہیں ہمارے ساتھ آرمی واپدہ ائر فورس اور جتنی بھی تقریباً سکسٹی فائف پلیئرز جو ہے وہ اسلامباد آئے تھے پھر وہ گریجویلی اس کو جو ہے وہ انہوں نے کمی کر کے اور آج انشاءاللہ جو ہے وہ شام تک فائنل ٹیم اناؤنس ہو جائی یہ فائنل ٹیم اناؤنس کھلاڑیوں کے انتخاب سے لے کے ٹیم اناؤنس ہونے تک کتنا ٹائم لگتا ہے تھوڑا سے اس کو کلیئر کریں گے کیا تقریباً جو ہے وہ ہم نے دو مہینے کا جو ہے وہ کمپ اس کا کندک کیا تھا اور دو مہینے سے مسلسل پلیئرز ہمارے پاس جو ہے پہلے تھے اور اب جو ہے وہ لاہور میں موجود ہیں لیکن آپ جس طرح صبح شام جو ہے وہ چار چار پانچ پانچ گنٹے ٹھیک ہے میں کرن جا رہا تھا کہ اگر تھوڑا سا ان سے پوچھ لیتا ہے کہ اناؤنس تو شام اگر کچھ پلیئرز ابھی اناؤنس ہو جاتے کچھ بتا جاتے کون سے پلیئرز ہیں جو کہ شورٹ لسٹ ہو گئے بتائیں یہ دیکھ یہ بیسکلی ابھی ہم نے سکسٹی میں سے جو ہے وہ سکسٹین لوگ جو ہے وہ ابھی ہمارے پاس کیمپ میں موجود ہیں اور یہ کیونکہ میں اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا یہ ہمارے ہیٹ کو تاہر بھئی ہم لوگ صبر کر لیتے ہیں جو ہے شاہل یہ پھر تو انتظار ہی کرنا پڑے گا آپ کو شام تک خب جو ایس کے لیے تھوڑا سا سبر کرنا پڑے گا ٹیم ہماری انشاءاللہ جو ہے وہ ہوفیلی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم ورلڈ کپ جیتنے کے لیے جو ہے وہ پرپور تیاری میں زبردست جی رائی ترمور صاحب آپ بتا دیں گے ذرا ہمیں مہمانوں کے استقبال کے لیے کیا کیے کہاں ٹھہرائیں گے کیا انتظامات ہیں دیکھیں کمکر جی سارے غیر ملکی اس میں کھلاڑی ہیں اور ابھی ماشاءاللہ ہماری لونڈ آرڈو کے سیچویشن تو ملک میں بہت بہتر ہے لیکن پھر بھی کیونکہ اس میں بہت زیادہ انڈین پلیئرز ہیں اور سکھ پلیئرز ہیں تو ان کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے جو پریویلنگ سیچویشن ہے اس میں ہم نے فول پروف انتظامات ان کے کیے ہیں اور جس طرح پہلے پی ایس ایل میں یا انٹرنیشنل سکرکٹ میچز میں پاٹیسپیٹ کرتے ہیں جو انٹرنیشنل پلیئرز جس طرح ان کی فول پروف سکیورٹی ہوتی ہے اسی طرح ان کی بھی فول پروف سکیورٹی دوہور میں بھی ان کا آواری میں یہ رکھیں گے جسلاباد میں سرینہ ہوتیل میں رکھیں گے اور تمام طرح سکیورٹی کے انتظامات بھرپور کیے گئے مہمانوں کے لیے تو اتنے اچھے انتظامات ہیں یا اپنے کھلاڑیوں کے لیے اپنے پیلوانوں کے لیے بھی اتنے ہی زبردست ہے نا جی بالکل کچھ شیڈیول میں سے تیہ ہو چکے کہ پہلا مقابلہ کس کے درمیان ہے پہلا مقابلہ جو شیڈیول ہے وہ تو آ چکا ہے اس میں میرے خیال سے پاکستان اور ازربائیجان کا پہلا میچ ہے ایسے کتنا مختلف ہے یہ معاملہ کے تیم اناؤنس بعد میں ہوگی اور شیڈیول پہلے ہے پاکستان اور کینڈا کا اپننگ والے ڈے جو ہے انشاءاللہ آپ ایکشن میں دیکھیں گے پاکستان اور کینڈا کو اور پاکستان اور انڈیا کا کس دن ہے ہاں کینڈا پاکستان اور کینڈا پاکستان اور انڈیا کا میچ جو ہے وہ ابھی ہم اناؤنس نہیں کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا آپ کو اس کے لیے انتظار کرنا بڑے گا یہ آپ صبح سے تیہر کر کے آئے نا کہ ہر سوال کے اوپر ہمیں یہی بتائیں گے یہ تو آپ نے بھو کر دیں کہ ہمارا ایونٹ ہماری مرضی جس طرح ہیشٹیک شکریہ کریں ایونٹ آپ لوگوں کا ہے اور مرضی بھی انشاءاللہ آپ لوگوں چلیے نہیں آپ نے ہماری مرضی میں بھی نہیں جانتا تو آپ کیسے بتا دوں تھوڑا سا انتظار کرنا بڑے گا سسپینس ہے اس میں لیکن وہ کہہ رہے تھے شام تک پتہ چل جائے گا players کا ہاں جی بس صحیح ہے نا ٹھیک ہے پتہ لگ جائے نا ٹھیک ہے مال جا چلیے جب بڑھتے آخری سیگمنٹ کی طرف اور اس کے لیے ہمیں یہاں سے اٹھنا ہوتا ہے آپ تو جانتے ہیں ہمیں اٹھتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں بھئیا بھئیا